اس ویڈیو میں ہم بائیکوں کے فنڈامینٹلز کے اوپر بات کریں گے اور فنڈامینٹلز کے اوپر کافی ساری ڈیٹیلز بات کی جا سکتے ہیں ہم بات کریں گے تو دا پوائنٹ مقتصر اور جو ہمارے لیے بہت ایمپورٹیڈ ریچو ہے جس کو ڈسین لینے کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے فرسٹ آفال کمپنی کے پروفائل کے اوپر بات کرتے ہیں کمپنی انکارپریٹیڈ ہو رہی ہے نائن جنوری نائنٹین 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 نائنٹی فائیف کے اندر کمپنی کرنٹلی اپریٹس ٹو بیزنس کر رہی ہے جنہیں کہ ٹو بیزنس کے اندر کام کریں ایک تو آئی ریفائنری بیزنس ہے اور سیکنڈلی پیٹرولیم مارکیٹنگ کے اندر بھی یہ کام کر رہی ہے اور پیٹرولیم مارکیٹنگ کے اندر یہ کام کر رہی ہے 2007 سے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم بات کریں گے میجر کیٹیگری آف بیگ پلیئر ہولڈنگ اس کے پر دیکھیں آہ فرسٹ آفال اس کے اندر ہم دیکھیں تو آسوسی ایٹیڈ کمپنیز جو ہے وہ نائنٹی وان پرسنٹ ہیں رونڈ بورٹ نائنٹی وان پوائنٹ ایٹ ہے تو نائنٹی ٹو پرسنٹ اس کے اندر آسوسی ایٹیڈ کمپنی ہی بیٹھی ہیں and then bankers development financial institute non-financial institute اس کے اندر 3.4 ہے and local کے پاس only 4.47 اب میجر انویسمنٹ کے پوائنٹ او ویو سے بات کریں یعنی کہ fund holding کے پوائنٹ او ویو سے بات کریں تو اس کے اندر اکی ڈی last 3 month کا ڈیٹا ہے یہ اکی ڈی اکسری asset allocation golden arrow stock funds اور پاک امان advantage funds اس کے اندر انویسٹ کر کے بیٹھیں یہ ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے ہیں اجھے دیکھیں سب سے زیادہ میجر holding اس کے اندر ہے جولائی کے اندر اس کے اندر ہے مزید تھوڑی بہت سیلنگ ہوئی یعنی کہ 11.23 پہ آگئی سو جولائی سے بھی زیادہ اکاملیشن ہوئی and then اب اس کے اندر مزید تھوڑی بہت سیلنگ ہوئی یعنی کہ 11.23 پہ آگئی so then اسی طرح یہ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اکی ڈی اس کے اندر زیادہ invest کر کے بیٹھے ہوئے اور golden arrow بھی uh round about اکی ڈی کے مقابلے میں ہی invest کر کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں companies کی ratios کے اوپر ایمپورٹر ریشو کے اوپر company کا جو authorized capital ہے وہ ہے six million 60 million ٹھیک ہے and company نے جو paid up capital کیا ہوا ہے 53 اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی اس کے پاس اور ایسے شیئر ہے جو کہ یہ شیئر issue کر کے مزید فنانسی کا ٹھکر سکتے ہیں تو یہ good ڈوت ہے مطلب اس نے ابھی اپنے پاس margin تھوڑا بہت رکھا ہوا ہے finance collect کرنے کا اس کے بعد اگر بات کریں تو free floating اس کے پاس 20% ہے آف free floating کا پتہ کیا مطلب ہے free floating 20% کا مطلب ہے کہ ایک تو اس کے اندر ہم نے جیسے کہ holding کے لیاتے دیکھا تو اس کے اندر big player بیٹھا ہے اور اوپر سے free floating 20% ہے تو مطلب اس کے اندر بڑھا player جس ٹیم چاہے اس کے اندر fluctuation کر سکتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی ٹیم ایک تو کم پرائز دوسرا free floating کم تو ایسی situation جب بن جائے تو کوئی بھی پلیئر اسے کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے اور لوگ لوگ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے ڈین اب اس کے بعد ہم بات کریں بیٹا کی 1.7 یعنی کہ اگر یہ وان ہوتا تو یہ مطلب رسک نیٹر ہوتا فان سے زیادہ رونڈ وارڈ وان پوائنٹ ٹو ہے تو یہ رسکی کمپنی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں رسک ایلیمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے دین ام اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ای پی ایس ای پی ایس کا مطلب ہے ارننگ پر شیئر ای پیس اس کا پوائنٹ سکس ایون ہے پوائنٹ سکس ایون لاشٹ ایر کا تھا نیگٹیو پوائنٹ فور سکس اور اب ہے پوزیٹیو پوائنٹ سکس ایون تو اس نے ایمپروف کیا پٹ یا ایک سوال یا نشان ہے کیسے ایمپروف کیا ابھی اگلی ہی آپ کو ایک منٹ میں سمجھ آ جائے گا کہ اس نے کیسے ایمپروف کیا اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ کافی دوست کہہ رہے ہوتا ہے جی ریزارٹ بہت اچھا ہے ای پی ایس اس کا بڑھ گئے لیکن پرائس نیچے جا رہی ہے تو وہی چیز ہم ابھی ڈسکس کریں گے ایک منٹ بعد گروس ڈسکس کریں گے ہوا کیسے دیکھیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی انٹرپرائز ویلیو پر شیئر کی تو اس کی 11.7 ہے جو کہ ٹھیک ہے اور کرنٹ پرائس اس کی ہے جی سیون تو کیا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑے سی آپ کو ٹھیک ویلیو پر میر رہی ہے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈیٹ ٹو اکٹوی ریشو ڈیٹ ٹو اکٹوی ریشو اس کی 3.5 ہے جو کہ ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے ون سے لیس ہونی چاہیے اور یہاں پہ ہے 3.5 جن کے ڈیٹ کے لیے آسے یہ صحیح نہیں ہے اس کا ڈیٹ کافی ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ای پیس بھی اس کی اسی طرح سے زیادہ آئی ہے تو میں اسی بیس پہ کہہ رہا ہوں لائکہ دیکھیں اب اس کی ای پیس کیسے زیادہ ہے یہ ایک سال کا لاسٹ کوارٹر کا ڈیٹ ہے اس کے اوپر اور ایک سال کا ہم ون صرف ایک سال کا کمپیریزن کرتے ہیں دیکھیں کمپیریزن کے مطابق یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سیل گروہ 38% ہوئی اور اگر کوارٹر لی مطلب دونوں کوارٹر کا دوہزار اکیس فورتھ کوارٹر کا اور دوہزار بیس فورتھ کوارٹر کمپیریزن کریں تو سیل بڑی اور یہ لی اسی طرح کمپیریزن کریں تو سیل کام ہوئی ٹھیک ہے اور کاسٹ آف کاسٹ آف کپیٹل بھی رونڈ آبورڈ ایسے ہی رہی ٹھیک ہے لیکن 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 آف پروفیٹ آفٹر ٹیکس ان کا بہت بڑھ بڑا یعنی کہ پانچ سو پرسنٹ بڑھ گیا کیسے بھائی کیوں بڑھ گیا کس کی وجہ what is the reason about this behind دیکھیں اس کے اندر صرف ایک element صرف ایک element کیونکہ کمپنی کا جیسے ہم دیکھ چکے کہ debt بہت یادہ لیا ہوئے اور جو فنانس کاسٹ ہے اس کی دیکھیں یہ فنانس کاسٹ اس کی کم ہو رہی ہے فنانس کاسٹ اس کی بہت زیادہ کم ہو رہی ہے تو جس کی وجہ سے پروفیٹ آفٹر ٹیکس پروفیٹ بیفور ٹیکس بڑھ ہے دن اور ٹیکسیشن بے بھی ذرا ریلیف ہوئی تو اس کا پروفیٹ آفٹر ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا یعنی کہ ہم اسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ بائیکوں کے اندر ہم یہ نہیں کہا سکتے کہ کمپنی نے کوئی اچھے پروفارمنس دی ہے اس کی management نے بہت اچھا بہت اچھا کیا نہیں کوئی cost of capital کام کر لیا نہیں سیل کوئی بہت زیادہ بڑھا دیا نہیں لیکن کیا ہوا جسٹ گورمنٹ کی طرف سے جو ہمارا جو interest rate کام ہوا اس کا interest کیونکہ ڈیٹ زیادہ اس نے لیا ہوئے تو اس سے ریلیف کروا کے ای پی ایس بڑھا دیا جی کون سا تیر مارا کون سی کوئی مطلب ایک اچھے achievement ہوئی ہے تو یہ سارا سلسلہ اب یہ ڈیٹا فردر بھی آپ کے سامنے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اگر یہ last quarter کا ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے آپ اسے بھی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور sale growth کے حساب سے اگر بات کریں تو اس quarterly result کا مطابق two forty eight percent اس نے previous ای پی ایسے improve کیا ہے جو کہ کیسے improve کیا ہے اس کے اوپر ہم اچھی طریقے سے بات کر چکے ہیں اور اب ہم بات کریں یہ کچھ end پہ بھی میں منتھلی sale کے حساب سے کہ ایک مہینے میں daily کتنا volume آتا رہا کتنا up down آتا رہا کہاں سے کھولی یہ والا ڈیٹا بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ اسے دیکھیں اور ڈسین اب ڈسین یہ ہے کہ جی long term investment کے لیے تو investment کرنا نہیں بنتی short term کے لیے investment کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم technical analysis کرتے ہیں اور technical analysis fundamental analysis سے different ہوتے ہیں وہاں یعنی کہ وہ change ہوتے رہتے ہیں اس ویک کچھ ہے نیکسٹ ویک کچھ ہوں گے لیکن fundamentals وہ ہی رہتے ہیں تو آپ کل ملا کے اب add and یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی بائیکوں کی performance ایپی ایس کے حوالے سے فارغ ہے کیسے اگر ایپی ایس اچھا بھی شوق کی ہے پہلے negative تھا اب اچھا شوق کی ہے تو ڈیٹ کی بیسے ٹھیک ہے اور وہ ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے آپ پیچھے بھی چاہ کے وہ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں ڈسین investment for long term مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ہاں according to my analysis مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر ہمیں اس طریقے سے کرنی چاہیے for long term short term کے لئے تو پھر game ہوتی رہتی ہے کیسے ہوتی رہتی ہے یہ ہم decide کریں گے technical analysis کے اندر اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اپنے دوستوں کا خیار رکھیں خوش رہیں اور خوش آبانٹیں